پاکستان کے نیشنل کھیل ایشن جیمبرز سروفی تھی پاکستان اس ایشن جیمبرز سروفی میں تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ پاکستان سیمی فائنل کے دور سے باہر ہو گیا یہ دکھ کی بات تو ہے لیکن کچھ لوگ اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھ رہے ہیں ہر کسی کا اپنا اپنا ویو ہے اپنا اپنا پرسپیکٹیو ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نئی ٹیم ہے اس کو موقع دیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ آپ جذبے سے کھیلیں اور کچھ لڑائی کر کے فائٹ بیک کریں گیم میں کوئی نظر تو آئ چار سفر سے ہارنا بھارت کیا تو بڑی ہی بردناک شکست ہے اور جہاں پر ہماری ہاکی کا عروج دیکھا پورے پاکستان نے دیکھا نائنٹیز کا عیرہ دیکھا نائنٹی فور کا ورلڈ کپ دیکھا اپنے اولمپکس دیکھے شاندار میچز دیکھے بڑے بڑے نام دیکھے ایسے بڑے نام دیکھے کہ پاکستان ہاکی کے نام دنیا میں اب تک گونچتے ہیں آپ شہناس شیخ صاحب کو دیکھ لیں اسلاح الدین صاحب کو دیکھ لیں وسیم فیروز صاحب شہباز سینئر اور ان سب سے الگ ایک پہچان رکھنے والے فلائنگ ہارس سمیولہ خان صاحب اتنا بڑا نام یہ تھی ہمارے عروج کی داستان لیکن کیا ہوا ہاکی کو زبوحالی کا شکار کیوں ہوئی کیا فیڈریشنز کا کردار ہے کیا ہاکی پلیئرز کا اپنا معاملہ ہے فنڈز کی کمی ہے مسئلہ کیا ہے بھارت سے ہارنے میں کیا ایشو تھا پاکستان کو اور کیوں پاکستان اس طرح کی گیم کھیلا میں نے گیم دیکھی مجھے لگا کہ بہت ہی ڈیفنس سے تین تین کھیلا ملیشیا سے ہارے ہم تین ایک سے لیکن جاپان کے ساتھ اچھا کھیلے کوریا کے ساتھ اچھا کھیلے مواقع ہم نے ضائع کیے بے شک کیے چائنا سے ایک میچ تھا جو ہم جیتے ہیں پانچ پوائنٹس ہمارے رہے اور ہم سیمی فائنل کی دور سے باہر ہو گئے سمیولہ خان صاحب ہاکی لیجنگ فلائنگ ہارس ہاکی کے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ سر آپ کا آپ آتے عزت بخشتے ہیں ہمارے لیے بھی آنر کی بات ہے کہ آپ سے ب بات ہو جاتی ہے ریاض تین صاحب سینئر سپورٹ جانللسٹ ہے ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ ریاض بھے آپ کا آپ کومنٹیٹر بھی ہیں ہونکی کے بہت شکریہ سمیل صاحب صاحب آپ نے میچے دیکھے ایک ایک کر کے ساروں پر بات کر لیتے ہیں ملیشیا والا میچ سر تین ایک مجھے اس وقت تھوڑی سی ٹینشن تو ہوئی تھی لیکن کچھ لوگوں نے مجھے بڑا حوصلہ دیا کہ نہیں جی ہو جائے گا پاکستان اچھا کھیل رہا ہے سب سے پہ آپ سب کو سامر جیل کی بات ہے جو آپ نے شروعات کی پاکستان سے بڑی ایسپٹیشنز تھی اور یہاں پہ ایک آیا کہہ کہتے تھے کہ اس کا سٹا کمیلیشن جنر اور سکیلئر کا حملہ نہیں دیکھا اور ہم بہت 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 مقابلہ کیلئے ہم اس سے پوچھے ہیں تو اس پیشنٹ کیمٹیس ٹرافیل میں کوئی مقابلہ کیا ہے سوائے بھارت اب جاپان چین ملیشیا پوریا اس سے گھتے رہے ہیں اور اس سے کوئی سڑٹی تو خرابی میں دیکھنا ہوں ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی تین گئی پاکستی پیڑ گیا وہاں پہ کیمپس لگائے اب وہ یہ ہماری پیڑیشن بھی چاہتی ہے کیسے ہمارے پاس ہوں کہ وہ سارے کی سارے جو بھراتی ہیں وہ سارے چلے جائیں بیس چاریوں اور بیس آدمی ساتھ یہ نہیں ہو سکتا تو یہ ہونا بھی نہیں چاہیے اب شناز ایسا تھی اور آدمی سرنڈر کر کے ان کے ساتھ تو پاکستے پڑھ کے بیسکی باری بات ہے کہ ہمارے غیر سوچے سمجھے غیر سوچے سمجھے شامل ہو جائیں بلگل شامل ان کو بڑے اشتناب کرنا چاہیے اور اپنے عزت کی چاہیے اور اس پیڑیشن کے ساتھ جو ٹوٹل کنٹو برشک ہے اس سے کوئی ریزرٹ نہیں اس سے ساتھ کام کرنا تو پڑھیں آپ ترس شناز شیخ صاحب کا ذکر کیا میں نے ان کا انٹرویو کیا میں نے خلے پانچ دن بھی نگزوے ہوں گے ان سے بات ہوئی جب یہ میچ ہونا تھا اس سے پہلے تو میں نے ان سے پوچھا انہوں نے کہا کہ یار دیکھو میرے جوائن کے ہوئے بھی ہفتہ ہی ہوا ہے لیکن جو لوگ کام کر رہے ہیں ریزرٹس انہوں نے پروڈیوز کرنا ہے اور میں ساتھ بھی نہیں گیا کس حد تک بات ٹھیک ہے نہیں تو پہلے جایا کیوں پہلے شموریت کیوں اگر میرے حضار یہی ہے ایک ساتھ بہار گئے ہوئے ہیں یہ تو خرمہ بگو کہنا زندی آپ دیکھیں پہ پندرہ سال جو پریزیشنز آئیں وہ اسی ہی ساتھ آئیں کہ کوئی ان کے اتوار نہیں کرتا نہ پاکستان کو پڑھ ووڈ کرتا ہے نہ کوئی پرائیویٹ اتوارہ کرتا ہے نہ کوئی ایسا ازارہ جو سب بحریہ ڈاؤن جیسے ترس نہیں کرتا ہے یہ ہمیں چاہیے ہماری پریزیشن پر چاہیے ہمارے اکسپین پر چاہیے کہ ایسا ایک سیٹ اپ بنائیں جو ہو نہیں سکتا یہ خواب ہے جس میں اماندار لوگ ہو بیٹر لوگ ہو سوچ سکی ہو تو خود طرف نہ کریں لیکن یہ لوگ لگا کے ایسا ریزلٹ ریاض بھائی کافی اہم باتیں ہیں اور میرے خیالے کافی تلخ حقیقتیں ہیں سمیلہ صاحب نے بیان کی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ارسلان اور سمی بھائی کو بھی اسلام علیکم یہ ہمارے بھی اعزاز کی بات ہے کہ سمی بھائی جو ہمارے ساتھ ہیں اور مجھ کو خاص طور پر یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ سلائنگ ہارس دنیا ہاکی کے مایاناز لیفٹ آؤٹ سمیلہ کے ساتھ سے مطلب ہمیں کومنٹی کرنے کا بھی اعزاز حاصل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب میں بینک کی ٹیم میں ہوتا تو قسم کے ساتھ ہمارے مقابلے ہوتے در سمی بھائی کے ساتھ کھیلنے کا بھی اعزاز حاصل ہے جہاں تک سمی بھائی نے بات کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلکل ٹو دا پائنٹ اور بلکل صحیح بات انہوں نے کی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اب پاکستان پاکستان ٹیم کی پرفارمنس کو ایشیا مطلب چینپنس ٹوابی کے حوالے سے دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ٹیم نے گو کہ مطلب یہ کہ جو میٹ فیلڈ کا کھیلتا اس میں تو ہماری ٹیم نے اچھا کھیلا لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ سمینا فیزیکل فٹنس اور ٹیکنیکل ٹیمز کا جو ہے اس کا ساؤنڈ ہونا بڑا مدد بیری کرتا ہے جب آپ کسی بھی ٹورنمنٹ میں جائیں اور جب مطلب ہے کہ آپ ان اینوں چیزوں پر بھو رکھتے ہو یعنی سمجھتا ہوں کہ ہماری ٹیم کو ایکسپوڈر نہیں تھا جو کہ دوسری ٹیموں کو حاصل تھا اور ہم نے مدد بھی کہ یا ریاض بھائی مجھے یہ بتائیں کوریا کو بہت بڑی ٹیم ہے کوریا سے ہم اس طرح ٹف میچ کھیل گئے جاپان کو بہت بڑی ٹیم ہے دنیا کی ہم اس طرح ٹف میچ کھیل گئے انڈیا نے دیکھا آپ نے ملیشیا کے ساتھ کیا کیا بلکل انڈیا نے تو ملیشیا کو آؤٹ لاؤک کر دیا خالانکہ ملیشیا کی ٹیم بہت اچھی ٹیم ہے اگر آپ بیسے بھی دیکھیں اور جو انہوں نے جس طرح سے بول کی ہیں لیکن ہمیں جو ایک کمزوری نظر آئی ہے سمی بھائی بھی شاید اس سے اتفاق کریں گے کہ پینلٹی کورنر پر ہمارا وہ کنبرجن ریشو نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا جو کہ دوسری ٹیموں کا رہا میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں پر یاد کتا ہی ہے سوہی لباس کی جنہوں نے تین سو اٹھالیس گول کی اور یقینہ ان کا ایک ریکارڈ ہے اور ایسے مطلب یہ کہ پلئر کو جائے ٹیم کے ساتھ ہونا چاہیے جو دیکھ لے کر رہا اور اتنا زبردست تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا سب سے کمزور شبہ رہا اور ہمارا ایکسٹائنمنٹی میں انٹرپ کر رہا ہوں بریادو جی کو انٹرپ کر رہا ہوں کہ یہ فیڈریشن کہ ہی کام ہے ہم یہ پرفارمنس یہ کی دیکھ رہا ہے کہ سوہی لباس چاہیے تنویر ڈار چاہیے رکارک بشیر چاہیے سپیشلس تھے یہ فیڈریشن کیا کر رہی ہیں دس سال سے اور یہ فیڈریشن کیا کر رہی ہیں سات سال سے سب کو پتایا ہے کہ یہ ایک عام آدمی سے پوچھیں کہ پیلنٹ کوراں ہمارا بڑا بیٹ ہے اور ہماری بیٹن سٹرکل اٹیمپٹ بڑی بیٹ تو پھر یہ گئے کیا کرنے میں میرے کہنے کا مصد یہ تو ایک کا پر سب کو بتایا کہ سب دیکھ رہے ہیں کمش کر رہے ہیں یہ تردیشن ساہی بہت بہت اصل سوال ہے جی ریاض بھائی نہیں یہ بات تو صحیح ہے پاکستان ہاکی تردیشن کو یقیناً ان تمام چیزوں کو مدد نظر رکھنا چاہیے اور جب آپ پلکل مطلب اصولوں پر چلیں گے اور صحیح تمام چیزوں کو صحیح طور پر ساتھ دے کے چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی اور میں ایک بات اور یہاں پہ کموں گا سمی بھائی گی اور آپ کی اجازت سے کہ دیکھیں اس سے قبل مختلف تردیشن اور جن کے دور میں ہم نے بڑی بڑی کامیابی حاصل کی سمی بھائی اس ٹیم کا حصہ ہوا کرتے تھے وہ ایک ہمارا سنیری دور تھا تو میں سمجھتا ہوں ایک چیز آپ سے کہوں سمی اللہ صاحب آج ہیں الحمدللہ سے اور ہم ساری پوری دنیا میں سمی اللہ صاحب کی بات ہوتی ہے تو کوئی ریزن ہوگی یہی تو ہمارا عروج تھا میں یہی تو بات پوچھ رہا ہوں کہ عروج کا زوال کیسے ہوا ہم نے اپنے سولہ لڑکے بھیجنے اس کے ساتھ دس سے بارہ آپ نے اپنا کرو بھیج دینا ہے پیسے آپ لوگ کے پاس ہے نہیں نہیں عروج کا زوال تو اس طرح سے ہوا جو میں ہی سمجھتا ہوں کہ جوب اور کیریئر جہاں سے ختم ہوا ایک تو وہ تھا دوسرے کہ آپ کے پاس فنڈس نہیں تھے جو آپ کے پاس ہونے چاہیے تو یہ تو فیدریشن کا کام نہیں تھا ریاض بھائی یہ فیدریشن کا کام ہے نا فنڈسیں کٹھے کرے دیکھتا ہوں لوگوں کو پتا ہو پیسے صحیح خاطر ہوں گے پاکستان سپورٹس بورڈ ان کو پیسے نہیں دے رہا دے رہا ہے تو خود خرچ کرے یہ چیزیں ہم نے خرابی سے سات سال میں ہم نے اتبار پر آیا اور مین اس کو سبت پونے دریں کہ چاہیے تو ہمیں یہی ہمارے اولیمپنگ کو چاہیے کہ ایک فورم بنائیں ماندازنا اور ریاض بھائی صاحب جیسے لوگ ساتھ دیکھے کریں تو تو ہمیں کوئی شیٹ نہیں کہیے ہمیں نہیں جانا لیکن ہم ساتھ پاکستان کی ہاپی جو ہے یہ ایک زمین جم مارگے چوتے میں سلے جائیں ہم سے پہلے آٹھ سبیلہ صاحب 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 ایک سوال پوچھو تھوڑا سا تلخ ہو اگر تو معذرت کے ساتھ پوچھ سکتا ہوں اچھا سبیلہ صاحب میں جب شہباز سینئر سے پوچھتا ہوں شہناس شیخ صاحب سے پوچھتا ہوں خواجہ جنیت سے پوچھتا ہوں آپ سے بھی جب سوال پوچھتے ہیں سارے لوگوں کا یہ موقع ہے ایون اختر رسول صاحب اور دیگر سب کا یہ موقع ہے کہ نئی جی اولمبینز کو آگے آنا چاہیے کریں تو یہ یہ جو سوال ہے سارے یہی کہتے ہیں کہ آنا چاہیے لیکن ہوگا کیسے دیکھیں میں بتاؤں آپ کو کہ اگر تھی بیتر آج میں اوپر لکھائیں گے ایڈمیسٹرشن چاہتی یہ ہے کہ ایسا آدمی آئے ایسا 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 آڑی آئے جو بالکل بی کو اس کو ہم کہیں کھڑا ہو جاؤ کھڑا ہو جائے بیٹ ٹیم پھٹ جائے تو یہ خرات اگر میں بتاؤں آپ کو کوئی بھی آدمی آگے اگر وہ صحیح آدمی صحیح جگہ لگائے اس طرح پاکستان میں پروکنشن ایک چھوٹا سا بریک سمی صاحب صاحب ایک چھوٹا سا بریک میں آکے آپ سے اسی پر تھوڑی سے ڈسکیشن اور کرتا ہوں کہ ہم صحیح آدمی صحیح جگہ پر لگانے کی بات کرتے ہیں کوئی ایک ادھا نام اگر آج پوچھتا ہوں آپ دونوں حضرات صرف واپس آتے ہیں بریک سے اس پر بات کرتے ہیں ویلکم بیک جی اور بریک پر جانے سے پہلے میں نے کہا تھا ذرا ایک سوال چھوڑا تھا بلکہ کہا کیا تھا تو میں ذرا وہ جاننے کی کوشش سمی صاحب صاحب کوئی ایک نام جس کا آپ ذکر کریں کہ رائٹ مین آن دا رائٹ پلیس کون لگتا ہے آپ کو کیا حقی کی بھاگ دور کون سوال پھر میں ذرا الیکشن پروسس پر بھی بات کروں گا سر آج نہیں نام بلکل میں یہ بتاتا ہوں کوئی کارپورڈ شکر آدمی کو بڑے ہیں نیشن پینٹر پریجنڈ نام دے رہا ہوں بہت سارے انڈسٹریٹ لیکن بات وہی ہے کہ آپ پلان کر کے دیں انتے پیسے بلکل نہ لیں اور کوشش کریں کہ کھلاڑیوں کی پہبوس کی کہ ہم روتے رہتے ہیں ریاض الدین نے جب ہی کہا کہ کھلاڑی بے روزدار ہیں جب پرفارمس نہیں ہوگی تو کون نوکری دے گا کون آپ کو پیسے دے گا ایڈیا میں آپ دیکھیں کس تیسرے نمبر پر ہے انہوں نے آسٹریلیا اور جرم نے کوئی دیل دیا چاہتے پانچے نمبر پر تو کھلاڑی اسائش میں رہے جا اور پیسے بھی اسے ملیں گے پرفارمس پہلے ہوئی کہیے یہ نہیں کہ پرفارمس پہلے آپ ساری مراد سارے اور پرفارمس کھانے تو اچھے لوگوں کو روپر لانا چاہیے اچھے لوگ جب آئیں گے یہ شنال سائی کہ دوسری جو لوگ ہیں جو پارگین گھر کے آتے ہیں جو پرمائز گھر کے آتے ہیں پرمیشن کے لیے باہر نکالنا ہوگا تب ہی پاکستان کی ٹیم شیف ہوگی پرنا یہ ہی ہوتا رہے گا دس سال کے بعد یہ پاکستان ہی ہوگیا ہے اچھا گیا سر بڑا بڑا آپ نے میزر پوائنٹ اٹھا ہے ریاض بھئی جو لوگ باہر گین کر کے آ رہے ہیں ان کو اب روکنا پڑے گا کارپریٹ سیکٹر کو بھی آگے لائیں کسی اچھے مینجر کو آگے لائیں آپ نے دیکھا ہوگا سان مانی صاحب تھے اور پھر دیگر لوگ تو کوئی پراپر کرکٹر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کبھی ہوتا بھی ہے لیکن زیادہ تر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں منیجمنٹ سکیلز ہوتی ہیں نہیں بالکل سمی بھائی نے بڑا صحیح پوائنٹ سے ریس کیا ہے کہ صحیح جگہ پر صحیح آدمی کی اگر مطلب پوستل اور اس کو لے کے آیا جائے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے چیزوں کو کر کے دیا اس کی ضروری نہیں ہے کہ کوئی وہ حوکی سے ہی اس کا تعلق ہو لیکن میں ایک پاس یہاں کہنا چاہ رہا تھا کہ بہتی سمی بھائی کے ساتھ بہتی حضب کے ذات دیکھیں جوب اور کیریئر جو ہے وہ مین چیز ہوتی ہے اور جب ہمارے لیجنڈری جیسے سمی بھائی سے اسلاح الدین حسن شرداد حسن رسول ملیت پاندار اگر آدمی اس وقت نمبر ون کی یہ بات بھی یہ صحیح ہے لیکن ہماری جو پیڈیشنوں کو جو مسئلہ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ اب جو ہمیں فنڈ مجھنا کم ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد اس لیے خرم ہوا کہ بزشتہ پیڈیشن بے مبینہ طور پر مطلب یہ الزامات دکھتے رہے کہ انہوں نے فنڈ سو صحیح طرح جیسے یوٹلائز نہیں کیا اور اس کی لیکجز ہوئی اچھا ریاض بھائی یہ تو میں پچھلے پانچ سال کے فنڈ آپ کو بتا رہا تھا ایک بار پہلے بھی آج پھر ذرا بتا دیتا ہوں تاکہ آپ دو حضرات ہیں ایک کروڑ انتالیس لاکھ کیا یہ فنڈ ہوتا ہے پانچ سال میں اور دوہزار اٹھارہ انیس ایک ایسا سال ہے کہ روپیہ نہیں ملا ہاکی کو اور جو پورا سال ملتا ہے کبھی پینتیس لاکھ کبھی انیس لاکھ کبھی پندرہ لاکھ تو یہ کتنی بار ہوگا سریعے سر وہ ہاکی سندھ نے دیا سندھ نے دیا بلکل صحیح چلیں وہ بھی شامل کر لیتے ہیں دس کروڑ بڑا ماؤں بڑا ماؤں ریاض بھی کیا بنا آپ تو خود ہاکی کے ساتھ جھڑیں کچھ اس کے لیے کچھ ہوا سندھ میں کوئی ایسا ریولیوشن آ گیا ہاکی میں نہیں سندھ میں دیکھیں پورے پاکستان میں ہاکی کا ریولیوشن نہیں آیا اس لیے کہ ایسین ٹیمبرنس ٹروپی میں آپ نے پاکستان کی پاکستان دیکھ دی لیکن ہمیں اپٹیمسک ہونا چاہیے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان ہماری ایکسپیکٹیشن کے مطلب خلاف رہی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کراسی کی حدد بات کریں تو سمی بھائی خود بھی انوالوڈ رہے ہیں یہاں پہ بہت انہوں نے سمی بھائی نے شائم گیا اور یہاں پہ آٹھ دس سال سے جو کراسی کے لڑکے نہیں آ رہے تھے ایک دو لڑکے آئیں اور ویسے اگر آپ دیکھیں جنرلی سمی بھائی سمی بھائی کچھ کہہ رہے ہیں سمی بھائی وہی محلت بھگت رہے ہیں جی سمی بھائی وہی محلت بھگت رہے ہیں وہی محلت بھگت رہے ہیں اب آگے سمی بھائی یہ جو دس کروڑ کا فنڈ آیا ہمیں تو پتہ ایک کروڑ انتالیس لاکھ فیڈرل سے بھی مل رہا چلیں جی گیارہ کروڑ انتالیس لاکھ ملا لیتا ہوں کیا بنا سر ایک ایک ٹور کے لیے تو ہمیں ڈیڑھ سے دو کروڑ یا ڈھائی کروڑ چاہیے ہوتا ظاہر ہے آپ نے آنا چاہیے نہیں بھائی تین کروڑ چاہیے میں تو خود کہتا ہوں دیکھیں آپ اگر یہ دس کروڑ ہے صحیح دل کیسے ٹرومنٹ کے لگائیں پیسے اور ریزرٹ دیں اور اپنا پرگرام دیں دیکھیں آپ پاکستان سپورٹ بورڈ نے ابھی ایشین گیمز کے لیے سنکشن کر دیئے دیکھیں اس سے بڑھ کے کیا کرے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ایشین گیمز کے جو خرچہ وہ پیچھا کو پکھلا دے تاکہ وہ پاکستان سپورٹ بورڈ یہی کچھ کر سکتا ہے حکومت کی سپورٹ کوئی یہی کچھ کر سکتا ہے ہمیں اپنا ہٹی کرنا چاہیے پر فارم کھنا چاہیے اچھا سبی صاحب ایک چیز اگر میں آپ سے پوچھوں آپ سمجھتے ہیں کہ فیڈریشن پر یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ ایک تو فنڈ دکھٹے کرنے کے لیے حکومت کی طرف دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں پھر فنڈ آتے ہیں ہمیں تو پتا بھی نہیں ہے کہ الیکشن کب ہونے کب نہیں ایک بندہ دس سال سے بیٹھا ہے وہ بیٹھا ہے وہ صدر رہے گا نیچے سیکرٹری بدلتے رہیں گے ہاکی کے اور انہوں نے نہیں جانا اور اب ہم سمجھتے ہیں جی ان کے بیٹھے ہوئے کام ہو جائے گا تو وہ تو جائیں گے نہیں یہ تو ظلم ہوا نا کہ پھر دس سالوں میں ان سات سالوں میں پھر دس سالوں میں پارہ سالوں میں سات سالوں میں سب کو پتا ہے کہ وہ آدمی نہیں جائے گا تو اس نے رقصان کسی کا بھی نہیں ہو رہا ہاکی کہا رہا ہے اور ہاکی پلیروں کا ہو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کچھ ایشیا کچھ سینڈڈ ہے مطلب مجھے شرم آتی ہے کہ ہم چائنا کے میٹ میں بھی دلتک سا رہے یہ کچھ ٹیم ہیں یہ کوریا کچھ ٹیم ہیں پلیشیا کچھ ٹیم ہیں ہم نے پسٹر کو سبار کر دیا کہ بہت سوا کے ساہر امان شاہم ایک میچ آنے وہ تو اسی وقت روح اچھی ہے سکشن کو کچھ جہاں امان شاہم دو سال پہلے کی بات تو یہ جب تک کچھ سپیرٹ نہیں ہوگی تو یہ نہیں ہوگا میں دل تو بھی کہتا ہے نہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سکشن کا بہتر ہونا اچھا سمی صاحب ایک چیز آپ سے اگر ابھی دونوں حضرات سے آپ جب خود کھیل رہے تھے فیڈریشن کا کردار کیسا تھا بطور پلیئر آپ نے کیسا کردار پایا اور پھر جب آپ پہلی بار بھارت یا انٹرنیشنل خاص طور پر بھارت کی بات اس لیے کہ بڑا ٹینس اور بڑا نرف کا گیم ہوتا ہے تو بھارت کا ٹور ہو یا پھر باہر کا ٹور ہوا تو آپ کا پہلا پہلا ٹور کیا آپ کو اس کی یا دیں اور بہت سارے جو اور بہت سارے جو توشش سے ان کی کنٹیوشن ان کا پرائل اچھا کرنا پریر کے اچھی چیزیں کرنا بلیس کے لگانا تو اس قسم کی حالات اور کچھ فرق نہیں بڑتا اور یہی وجہ کہ پاکستان اور جو سپر اوفیشل تھے ائر مارشنلور کان ہو پیم ازر خاروک کان ہو خاروک کروز کان ہو یہ لوگ جو تھے اس قسم کے بل آس تھے اور وہ سپورٹ کر دیتے لیکنہ کسی کے پاس کوئی ایف آئی ایس کا اوضا نہیں تھا اب ہم کوشش میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں پریزنٹ بن جاؤں پاکستان ہوتی اس قسم کی ایف آئی ایس کا کہ جب اس قسم کی اور مویمنٹیں کر کے جب اس قسم کی میری سپیشنل ہوگی تو کون آپ کی بات سنے گا آپ کو آپ کو میچ کلائے گا ابھی میں آپ پھر ہوئی کھٹا ہوں بھارت کے آسٹریلے کو رہا ہے اور جی تب اس کی رنگی بہتر ہوگی اس کی رنگی لوگ چاہیے سپیرٹ چاہیے اور ہیں پھر کہا رہا ہوں اس وقت کی پاکستان نمبر آف پیلز بہت زیادہ ہے لیکن گرومنگ ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں کہ یہ سب چیزیں سب آگی نہیں سارے سارے پروگرام ملکتے ہیں لیکن سمپروائز کرتے رہیں گے بیک اربسٹیشن ہوگی آپ زور زور کرتے رہیں گے پھر اپورٹ ہم کچھ بھی لے لو سبب بھی لے لو کیا دھتی پھر کچھ نہیں ہونا پھر اس طرح ہم روتے رہیں گے پاچ سال پھر ہوتے رہیں گے کیا بات سر بڑی بڑی زبردہ صاحب نے بات کہی کہ گھومپر کے ان لوگوں کو واپس بلائیں لیکن اپنا سسٹم ٹھیک نہ کریں اصل مسئلہ سسٹم کا ہے اصل مسئلہ اس پوری پریکٹس کا ہے جو پریکٹس نظر نہیں آتی ہونکی فیڈریشن میں ایک چھوڑ سب بڑی بڑی سے واپس آتا ہوں تو دونوں حضرات سے اس پر بھی بات کرتے ہیں ویلکم بیک جی اور بریک پر جانے سے پہلے اس پریکٹس کی بات کر رہے تھے اس سسٹم کی بات کر رہے تھے سمیولا صاحب نے تو سارا کچھ بتا دیا ہے بڑی زبردست طریقے سے اور ظاہر ہے مجھے جو لگتا ہے سمیولا صاحب ہو گئے شہباز سینئر صاحب یہ وہ فیسز ہیں جنہیں دکھا کر آپ ہیرویزم پیدا کر سکتے ہیں وہ بھی ابھی تک نہیں ہوا ہاکی کو آئیڈیل بنانے کے لیے اس کے اندر کھیلنے والے آئیڈلز کی بات کرنی چاہیے تھی جو وہ بھر جنہوں نے دنیا بھر میں اپنا نام کمائی اس کی بڑی کمی دکھائی دیتی ہے ریاض بھائی پیکٹسز اور سسٹمز کی کمی جس کا ذکر کر رہے ہیں سمیولا صاحب میں نے اسی لئے پوچھا تھا جب وہ خود کھیل رہے تھے تو انہیں کیا ملا کھیلنے کو تو انہوں نے بتایا کہ ایک تو موریل بیلڈنگ ہوئی اور دوسرا کیپیسٹی بیلڈنگ یہ بالکل یہ صحیح بات ہے اور اس دور میں ایک اچھی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے مدب اسٹار جو تھے مدب ان ٹیموں میں جمع ہو گئے تھے کموزبیش ہر ٹیم میں ساتھ آج سپورٹ کلاڑی ہوا کرتے تھے سمی بھائی تو ہیرو ہوا کرتے تھے اور میں اس مجھتا ہوں کہ اس دور میں جو دنیا بھر کی دوسری ٹیمیں تھی ان کی ایکسپردیس اس میں ہاکی میں اسی زیادہ نہیں تھی لیکن اس جدید دور میں ہاکی کی ایکسپردیس جو ہیں ہر ٹیم میں منتقل ہو گئی ہیں اور دنیا بھر کی ٹیمیں جو ہیں اس جدید دور سے اور اس کی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اپنے سسٹم کو بھی ان کا سسٹم بھی بڑا ہائیجینک ہے اور وہ لوگ اصولوں پر چاہتے ہیں لیکن ہمارے ہاں بس قسمتی سے سمی بھائی نے بلکہ صحیح کہا کہ ہمارا سسٹم جو ہے اس میں بڑی مطلب یہ کہ بہت زیادہ ترابی ہے جس کی وجہ سے ہمیں سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی مطلب ہمارے زیادہ طرح جو اولمپیانس ہیں یا انٹرنیشنل سراری ہیں وہ کبھی بھی ایک پیش سے جمع نہیں ہوتے اور یہ بھی بڑی صحیح بات کی سمی بھائی نے کہ مطلب جب کسی مطلب اولمپیانس کو کوئی چیز مل جاتی ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے اور جب مطلب کوئی نہیں ملتی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی غلط طریقے سے دیں ہیلٹی اگر آپ جتیزیون کریں تو وہ ایک اچھی بات ہوتی جیسے سمی بھائی نے بات کی لیکن اگر آپ کو صرف اس لیے مطلب اس سسٹم کے خلاف بات کریں کہ جی اس کی بنیاد پر ان کو مطلب اس میں سسٹم میں شامل کر لیے جائے تو میں ہی اس مطلب ہوں غلط داتے اور ہمارے ہیں بدقسمتی سے جو رشتہ دور میں یہی ہو کر رہا ہے یہی فیکٹس ہوتی نہیں تیاز پہی الیکشن پر بھی بات کر لیں الیکشن ہو کے نہیں دے رہا ہے لیکن جو صاحب اس وقت لیڈ کر رہے ہیں بطور پریزیڈ وہ پچھلے جو سیکٹری تھے ان کے ساتھ بھی تھے اور اس وقت حیدر کے ساتھ بھی ہیں تو وہ تو لمبے عرصے سے بیٹھے ہیں شہباز سینئر صاحب کے وقت بھی تھے سجاد کورگر صاحب جی جی وہ ظاہر ہے مطلب الیکشن کا جو بھی طریقہ کار ہے اس کے پید ہیں لیکن یہ تو دیکھیں ملسٹر کو دیکھنا چاہیے پاکستان اسٹورٹ بول کو دیکھنا چاہیے اور ہمارے وہ ادارے جو مطلب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں ان کے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے سسٹمیوں کے طرح سے صحیح کریں گے ہونا تو نہیں چاہیے کہ دو سینئر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا ٹینئر بھی اس وقت ہونا چاہیے جب آپ پس سینئر بھی دیکھیں کہ ان کی سردراہی میں ہماری ٹیمیں جو ہیں بینال اقنامی سطح پر کتنے ٹورنمنٹس میں ان کی پاپارمنس کیا رہی ہے میچے اچھا پیسے دو بہت بڑے نام ہیں اگر میں بات کروں آپ دونوں ازاد سے ایک تو لیا سبیلہ صاحب نے نور خان صاحب کا دوسرا برگیڈیر آتیف صاحب بڑی اچھے تھے ہاکی ان لوگوں کے دور میں بالکل اس میں کوئی شرح نہیں دیکھیں برگیڈیر آتیف صاحب جو تھے وہ انٹرنیشنل ہاکی پیڈیشن کی رولز بورڈ کومیٹی کے چیئرمن گی تھے اور اس بار میں انہوں نے مدب اپنی مدب جو منتب تھا ان کا اس پر رہتے ہوئے پاکستان کے لئے بڑی خیرہ سبیلہ دنگی جس کی وجہ سے پاکستان اچھی پوزشنیں حاصل کرتا اس میں ہمارے پیڈیس بڑا دکھ ہوتا لیکن اس سطح پر انٹرنیشنل پیڈیشن کی سطح پر انہوں نے ہماری ٹیم کے لئے بڑا کمپرٹ لیڈل بھی پرام کیا جس لئے سے ہماری ٹیم نے کافی اچھا اور ہمارے اچھلاڑیوں نے ایکسٹر آرڈنیری پاپارمنسز وہاں پہ دی تو اب یہ ہے کہ ظاہر ہے ٹیمالوجی بھی مطلب چینج ہو گئی ہے اس کے ہم آنگ نہیں اس کے اور ہمارے ہاں سسٹم کی بنیادی خرابی جہا ہے سسٹم کی خرابی جس پر پاکستان سمی بھائی نے اس لئے کہ دیکھیں سمی بھائی کا پاکستان ہاکی نے جو مطلب جو ایکسپوڈر ہے جو ایکسپوڈیز ہیں اور ان کا جو ایکسپوڈیز ہے انمیچے بھائی نا سر انمیچے بھائی انمیچے بھائی سمی صاحب یہ بتائیے گا اس وقت آپ ایڈوانس میتھرڈز کی ہاکی جو دنیا بھر کھیل رہی ہے ہمارے پاس اس کی کمی کیوں ہے کیا ہمارے پاس سرٹیفائیڈ کوچز نہیں ہیں یا ہمارے جو سکلین اور ریحان بٹ کوچنگ کر رہے ہیں اور اب شناز شیخ صاحب بھی تو کیا ہمارے پاس اس سٹینڈرڈ کے جو ایڈوانس میتھرڈز کی کوچنگ کرتے ہیں کوچز بھی نہیں ہیں دیکھو کر میں بتاؤں یہ سب ایک سرنومنگان پیش کیا گیا جیسے کہ آئی تی آئی تو اس نے بڑی بڑی سٹینڈ نہیں آئی لیتی یہ سیکھ ہوکی وہی ہے وہی چھتی سنچ کی ہوکی ہے وہی سترہ سے چھوڑی سنچ کی ہوکی ہے وہی بول ہے سارے پانچ چیز کی چیزیں وہی ہیں اس میں بعض جہیں پوچز ہیں وہ بہتر کر رہے ہیں وہ بعض چیزیں چیزیں کر رہے ہیں جس کے وجہ سے ہوکی میں نئی چیزیں آ رہی ہیں یہ کچھ نہ مشکل نہیں بیسک تیر کو آپ لی آپ کا سٹوپش چی کو دیسٹیبوشن ٹی کو پوزیشن ٹی کو پس یہ تین چیزیں 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 چیز کرنے اور سرس پٹنس یہ چیزیں چیزیں چیز کرنے سر کاؤنٹر ہانکی میں نہیں کھیلتے اب تو ہم پہلے تو ہم اسی میں آپ لوگ تو مشہور تھے کاؤنٹر ہانکی کے لیے نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جب اس چیزیں آپ کی ہوں گے تو آپ بہتر ہوں گے ہمارے وقت نہیں ہمارے بعد پانچ چیزیں وہ جگہ تھے انڈیویجل سوچ بلکہ رات مروم نے ہمیں کچھ نہیں بتایا یہ کرنا ہے یہ بہت اچھا اورگنائزر تھے ہمیری صاحب نے کچھ نہیں بتایا دارہ صاحب نے کچھ نہیں بتایا لیکن اور ریجر اچھے تھے ایڈمیسٹریٹر اچھے تھے باقی آپس میں ڈسکیشن سے چھنے تھے کچھ بھی تبدیلی آ جائے آپ دیکھیں کہ دنیا کی درستی تبدیلی ہو جائے دیکھیں بیس ایک وہی ہیں چار پانچ چیزیں میں نے بتایا آج کل جو ہے وہ گھلکی پر اچھا ہونا چاہی اور پنیلٹی کونوں یہ ہے کہ اس سے پہلے اسی پیڈریشن پندرہ دن پہلے جو کوشتے وہ ایک ذاکر ملائے ہوئے تھے تارے انہر سے آیا تھا ایک دوسرا لیفٹ آؤٹ ہوتا تھا میں بھول رہا اس کا نام نیشل بینک کے اس کو بنایا ہوا تھا آر آب سٹڈنٹ چینج کی اور یوٹ ان مارا اور چھوانے ان پر الزامات بھی لگا دی ہے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ان پر الزامات لگا دی ہے پھر یہی ہاں لوگا سے پاکستانٹیم کا ہوا کیا کہتے ہیں ریاض بھائی سمی بھائی کے آواز میں صحیح طرف سمی شگر سر جو دو کوچت ہم نے دس پندہ دن کے لیے لگاتے ہیں نا کیم میں انہیں بھی لگایا آزاکر آئے آصف آئے پھر انہیں باہر کر دیا یوٹن لے کے اور پھر وہ کچھ تو الزامات بھی لگا دی ہے ان پر وہ بھی بڑی عجیب بات ہے پھر ایک کوچتو آپ کے باہر سے آئے اور وہ باہر جا کر انہوں نے پھر کئی شکایتیں کی کہ مجھے پیسے نہیں ملے یہ بھی بڑی بیستی والی بات ہے بلکل بلکل دیکھیں یہ ساری چیزیں سسٹم میں آتی ہیں اگر آپ کا سسٹم سری ہوگا آپ کی ساری چیزیں جنہیں وہ خودہ پوائنٹ چل رہی ہوں گی تو اس طرح کی صحابیہ نہیں ازاکر آئے یہاں پھر انہوں نے ٹریڈنگ کر رہی اور اس کے بعد پھر مسائل ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے مطلب یہ کہ جو بھی باتیں کہیں بھی اس کا جواب بھی مطلب یہ کہ آج پہ ہمیں نظر نہیں آیا میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کی چیزیں اس کے ٹیم کی پرفارمنس اور ٹیم کے کھلاڑیوں پر اثر پڑتا ہے یہ ایک پائکولوجیکل مسئلہ ہو جاتا ہے جب ٹیم کی کھلاڑی یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کوچز ہیں اس سے بڑا بھی ایک مسئلہ ہے ریاض بھائی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان سے جو ہاکی زبو مالی کا سفر چروع ہوا سمیللہ صاحب اس میں بڑی ریزن یہ تھی کہ باہر سے میچز نہیں آئے ٹیمز نہیں آئیں ہم بڑے ٹورنمنٹ اورگنائز نہیں گئے ہم نے ہاتھ پاؤں بھی چھوڑ دیا بطور ہاکی فیدریشن گیر کون کرے فنڈ ہی نہیں بھائی فنڈ جنریٹ کریں محنت کریں دوبار سے ایک میچ ایک دو بڑی ٹیمز لے آئے تو اس سے کبس کم اسٹریڈیم تو بھریں لوگوں کا تو خیال سے ہاکی چلی گئی اسی وجہ سے ٹھیک ہے پہلے سمی بھائی ریاض بھی پہلے سمی بھائی آپ جو بات کر رہے ہیں تو یہ سے ایک بہت بہت سی ٹیم آئے گی ستروے نمبر سے اب ہماری رینک کی ستروے نمبر سول میں سے ایک چار دن پہلے بھی رہیں گے ہاں جی تو اب کون سی ٹیم آئے گی کہاں آسلیلی آئے گی کہاں جرپی آئے گی کہاں ہورنڈ آئے گی یہاں پہ چین میں آنا ہے اومان میں آنا ہے سیر لنکا میں آنا ہے تو اس کے اپنے سٹرنڈ کیا بہتر ہو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اپنے ڈومیسٹک سٹکٹر ٹھیک کریں آپ جو لائکنگ دس لائکنگ اس کو خار اس کے چار یہ ختم کریں پیسٹ آو ڈی بیسٹ دیکھ رہے ہیں پوری کھراری پروائی کریں اب اب جب یہ کھراری باہر جائیں گی کھراری جو بھی کھیل رہے ہیں اگر یہ کلیہ میں فائنل کھیل رہا ہوتے تو آپ اندازہ لگائیں کہ کل کو ضرورنے بھی آنے کی چیار ہو جاتا کرنے اور رونڈ بھی آنے کی چیار ہو جاتا پھر یہ فائنل چلیے اور بھارت سے تو ون سے آ رہے ہیں جب آپ پھول میں ہاتھ جائیں گے اور پھر آپ کوشش کریں کہ میں رومنٹ آف پاکستان آپ کو پچاس کرو روپے دے دے کیوں دے میرے کہنے کے مقصے ہمیں اپنا گھرٹی کرنا چاہی اپنی توڑ کھوڑ کم کرنا چاہی پیڈریشنل میں سبر درست سبر درست سبر درست موجود تھے بہت شکریہ وقتی کمی ہوتی ہے لیکن ہاکی پر جتنی بات کی جائے کم ہے کوشش کریں گے انشاءاللہ جس طرح سے میں سیریز اف پروگرام کر رہا ہوں ہفتے میں ایک پروگرام اس پر کرتے رہا کریں گے بہت شکریہ آپ دونہ حضرات کا ناظرین آپ کا بھی شکریہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات بہت شکریہ